السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب غریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک اور نیک ڈیزائن لے کے آئی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم بکرم سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جو ڈیزائن ہم نے بنانا ہے اس کے اوپر میں نے گلے کی وٹ جو ہے وہ میں نے فور انچز رکھی ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیندھ میں نے ففٹین انچز رکھی ہے اور یہاں پہ میں نے نیچے کی طرف ایک انچ کا نشان لگا کر ملا لینا ہے لائن لگا کر یہ لائن ڈرو کرنے کے بعد اب ہم نے ایک کارڈ لے لینا ہے جس کو ہم نے ہاف سرکل میں کٹ کر لینا ہے اس طرف کو میں نے 0.6 انچ اور اس طرف کو 1.5 انچ میں نے اس کی میرمنٹس رکھ لی ہیں اس کے بعد لائن پہ ہم نے کارڈ کا کورنر رکھ کے اس طرح سے اندر کی رخ جو ہے ہم نے ہاف سرکل ڈرو کر لینا ہے پورے پہ اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس حالت میں بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی آل پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل جائیں اور آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکیں اب یہاں پہ ہم نے ہاف انچ جو ہے مارجن رکھ کر لائن ڈرو کر لی ہے یہ کٹنگ کا مارجن ہم نے رکھا ہے بکرم کے لیے تو یہاں پہ اس کی ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے اور اندر کی طرف جو ہم نے نشان لگائے ہیں اس کو بھی کٹ ورک میں ہم نے بنا لینا ہے اس کو کٹنگ کر لینی ہے اس کی سب سے پہلے اب یہاں پہ میں نے اس کے درمیان میں اسے کٹنگ کر لی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے اس کی شیپ بن جائے گی اب ہم اس کو جو کپڑا ہے ہماری شرٹ کا یا جس شرٹ کے اوپر ہم لگانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ کے کپڑا لے لیں گے اس کے اوپر اس کو پریس کر کے اٹیچ کر لیں گے اور سائیڈوں پہ ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے سب سے پہلے یہاں پہ میڈ کا نشان لگا لیتے ہیں اب یہاں پہ سائیڈوں پہ ہم نے سلائی لگا کر گول کر لیا ہے اب یہ ہمارا شرٹ کا کپڑا ہے اس کو بھی ہم نے یہاں پہ درمیان میں نشان لگا لینا ہے اور اس کو دونوں کو ساتھ جوڑ کر یہاں پہ سائیڈوں پہ ہم نے سلائی لگا رہی ہے پہلے آپ یہاں پہ درمیان میں ایک سلائی لگا لیں تاکہ یہ ہلے نہ اس کے بعد آپ یہ کٹ ورک بنائیے گا تو زیادہ ایزیلی بن جائے گا اب جو بکرم پہ ہم نے کٹ ورک بنایا تھا اس کے کورنر کورنر پہ بلکل سلائیاں لگا لینی ہے بکرم کے اوپر سلائی نہیں لگانی بلکل اس کے ساتھ جہاں پہ بکرم ختم ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہوتی ہے اگر بکرم کے اوپر لگا لیں گے تو جب ہم اس کو فول کر کے سیدھا کریں گے تو وہ اچھے سے سیدھا نہیں ہوگا فینشنگ نہیں آئے گی اس لئے ہم نے جو ہے تھوڑا سا اس کے کورنر پہ سلائی لگانی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے بیچ میں سے اور اس کے کورنر پہ بھی جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لینے ہیں تاکہ ایزیلی فولڈ ہو جائے اب اس کو ہم نے پلٹ کر سیدھا کر لینا ہے اور پریس کر کے اچھے سے بٹھا لیں گے اس کو سیدھا کرنے کے بعد آپ اس کی ترپائی کر لیں یا پھر اس کے اوپر سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں میں اس کے اوپر والی سائیڈ سے اس لیے سلائی لگا رہی ہوں کیونکہ میرا کپڑا جو ہے وہ بہت باریک تھا تو مجھے اوپر سے نظر آ رہا تھا ایزیلی کے نیچے کہاں تک فولڈ ہوا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ الٹا رکھ کے کپڑے کو جو ہے وہ سلائی لگانی ہے یہ ہماری سلائی لگ چکی ہے اس طرح سے اب ہم نے اس کے درمیان میں جو کپڑا اٹیج کر لینا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے جتنا آپ جو ہے اوپر سے گلہ کھلا رکھنا چاہیں وہ چھوڑ کے باقی جو ہے جگہ پہ ہم نے یہ کپڑا اٹیج کر لینا ہے سلائی لگا کر میں نے اوپر سے فائیو انچ ڈیپ رکھا ہے گلہ اور اس کے بعد جو باقی نیچے کی طرف جگہ بچری تھی وہاں پہ میں نے وہ کپڑا لگا دیا ہے پہلے اس کو پین اپ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے سلائی سے اٹیج کر دیا ہے تو یہ ہمارا بہت ہی پیارا سا گلہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پہ میرے پاس کچھ پلس تھے اس کو میں نے اس طرح سے ان کے کارنرز کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اور اس کو نیچے والے کپڑے کے ساتھ جو ہے ٹانکہ لگا دیا تاکہ یہ اوپر اٹھے نہ رہیں آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے ٹانکے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے نیک ڈیزائن کی فائنل لک تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا چلیں جی اللہ حافظ